اگر میں کشمیر کی بات کرتے تو مجھے بتائیے کشمیر کا اصل حق دار انڈیا ہے یا پاکستان جو ان لوگوں کو کسیلیٹس پروائیڈ کر رہا تو اسی صاحب سے بتائیے گا دونوں ہی حق دار نہیں ہے فیسلیٹس پروائیڈ کرنے کے بھی اس کی پوچھے بھی ٹیلٹیکس ہیں کافی زیادہ کے چلے اٹلیس جو جمہو اور کشمیرہ وہ ہمارا حصہ بن جگہ دیفنیل لوگوں کو انڈیپینڈنٹ سٹیٹ بنا دیا جائے تاکہ وہ اپنے مطابق اپنے رولز ریگولیشن کے مطابق اپنے لاز کے مطابق زندگی گزار سکیں مطلب کیا آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ نہ پاکستان ان لوگوں کو فیسلیٹس پروائیڈ کر رہا ہے اور نہ انڈیا فیسلیٹس پروائیڈ کر رہا ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ انڈیا فیسلیٹس پروائیڈ کر رہا ہے اور جمہو کشمیر کا اگر بجل کی بات کی جائے تو پاکستانی بجل سے بہت زیادہ بجل ہے اس ایک اکیلی سٹیٹ کا اور انڈیا نے اس کو بہت زیادہ امپروف کیا ہے اور اپنی طرف راغب کیا ہے ان لوگوں نے کہ چلیں کل کوئی بھی بات ہوتی ہے تو اٹلیس جمہو انڈ کشمیر انڈیا کو سپورٹ کرے گا کہ ہم انڈیا کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو پاکستان تو کھپے میں جایا ہے وہ کیا کرتا انڈیا کے جمہو انڈ کشمیر کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا جب وہ کچھ کر نہیں رہا ہے تو پھر کس حق سے ہم لوگ بار پر کہتے ہیں کہ جی جمہو انڈ کشمیر ہمیں دے دیا جائے کشمیر اسیسٹم ہے کیونکہ کشمیر ایک زرخیزوں کا مال ہے وہاں پہ ہر چیز پائی جاتی ہے اس وقت سے انڈیا بھی کہتا ہے کہ مجھے کشمیر جائے باکستان کہتا ہے مجھے کشمیر جائے اور کشمیر کہتا ہے میں کہ جی کے بات نہیں جانا میں نے آزاد رہنا ہے آپ کے کہتے ہیں اس وقت سے اگر اس کو ہم کمپیرزن میں دیکھے جائیں انڈیا سے تو بیسکلی ہماری جو قوم ہے اور ہماری جو لوگ ہیں ان کا جذبہ بہت زیادہ ہے کشمیر کے لیے اور وہ چاہتے ہیں کہ کشمیر بھی ہم اس کی طرف آئیں لیکن ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اتنی سٹرونگ نہیں ہے اس کی بیس اتنی سٹرونگ نہیں ہے کہ وہ کشمیر کو لے پائے تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ان کو باتیں کرنے کے بجائے تھوڑا سا جو ہے پریکٹیکلی بھی اس چیز کو سٹرونگ کرنا چاہیے اور اگر یہ پریکٹیکل سٹرونگ کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے آنے والے وقتوں میں کشمیر ہمارا ہوگا اور ہم کہیں میری جاتے تو ہر جنگہ بھی جا کے کشمیر ہی کیوں اٹھا کے بیٹھے تھے مگر کشمیری کے لیے آج تک تو ہم نے کچھ کیا نہیں صرف نارے لگانے کے لابے کشمیر بیسیکلی ہر آئے دن تو کشمیر میں مسئلے مسائل بیٹھے اٹھے ہوتے ہیں کبھی کچھ دنگے ہو رہے ہیں کبھی کچھ فسادے ہو رہی ہیں تو اسی ورہ سے ہر کوئی بھی مسئلہ پولیٹیکل کوئی سیچویشن ہوتی ہے سب سے پہلے کشمیر کو بیس پر اٹھا کے اٹھایا جاتا ہے کیونکہ کشمیر ہمارے نائنیٹ پوری سیون سے اس کا مسئلہ چلتا آ رہا ہے اس ورہ سے کیونکہ سب سے ہوت ٹاپک وہ ہے اس ویسے ابھی بھی کوئی پولیٹیکل سیچویشن ہوتی ہے تو سب سے پہلے کشمیر کی جگر کیا جاتا تھا کہ اس کو ذرا سپائسی ان کے پاس کوئی بات کرنے کو تھہنی اور کشمیر ایشو وہ ایسے موقع بٹھاتا ہے جس موقع بٹھانا نہیں ہوتا اگر ملک کے کرائسیس گھر گیا ہے تب وہ کشمیری شوٹ اٹھا جائیں یعنی کہ عمام کا دھیان ڈائی ورڈ کرنے کا ان کا سکتہ ہے کیا اللہ آپ کا ٹھیک 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 آپ کا اللہ صدرہ اگر میں کشمیر کی بات کرتے تو مجھے بتائیے کشمیر کا اصل حق دار انڈیا ہے یا پاکستان جو ان لوگوں کو فیسیلیٹس پروائیڈ کرنے کے بھی اس کی بچھی بھی ٹیلٹیکس ہیں کافی زیادہ اگر چلے اٹھلیسٹ جو جو ان کشمیرہ وہ ہمارا حصہ بن جگہ ڈیفنیل کو انڈیپینڈنٹ سٹیٹ بنا دیا جائے تاکہ وہ اپنے مطابق اپنے رول ریگولیشن کے مطابق اپنے لاؤس کے مطابق زندگی گوزار سکے مطلب کیا آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ نا پاکستان لوگوں کو فیسیلیٹس پروائیڈ کر رہا ہے اور نا انڈیا فیسیلیٹس پروائیڈ کر رہا ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ انڈیا فیسیلیٹس پروائیڈ کر رہا ہے اور جمہو کشمیر کا اگر بجل کی بات کی جائے تو پاکستانی بجل سے بہت زیادہ بجل ہے اس ایک اکیلی سٹیٹ کا اور انڈیا نے اس کو بہت زیادہ امپروف کیا ہے اور اپنی طرف راغب کیا ہے ان لوگوں نے کہ چلے کل کوئی بھی بات ہوتی ہے تو اٹلیسٹ جمہو اور کشمیر انڈیا کو سپورٹ کرے گا کہ ہم انڈیا کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو پاکستان تو کھپے میں جایا ہے وہ کیا کرتا انڈیا کے لیے جمہو اور کشمیر کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا جب وہ کچھ کر نہیں رہا ہے تو پھر کس حق سے ہم لوگ بار پر کہتے ہیں کہ جی جمہو اور کشمیر ہمیں دے دیا جیو ایرسائے پاکستان کی ایک خواتین ہے ہینارو باہین کا نام ہے ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کشمیر کا ایشیو اور انٹرنیشنل ایشیو ہے اس پر بیٹ کے ہم بات کر سکتے ہیں ایسے ہی روز لیاری ہم لڑائی نہیں کر سکتے دیکھیں بات کرتے ہیں پاکستان ہی ایک لیڈی ہے ہینارو بھائی ان لوگوں کا نام ہے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم انٹرنیشنل بات کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم بات نہیں کر سکتے دیکھیں اسی بات ہے آپ پھر سے جو بھی لاول بھٹو ہیں وہ جا رہے ہیں اسیو کی میٹنگ کے لیے انڈیا گوہ میں تو کیا وہاں پر بھی کشمیر کی بات ہی لے کے باتیں گے بھائیں گے بھائی کشمیر کو بم کا گولا مارو اب اپنی بات کرو آپ ڈیویلیمنٹ کی بات کرو آپ ایک نامی کل ایشیو کی بات کریں یہ سارا کچھ آپ بات کریں کیونکہ دیکھیں اگر آپ ایسی بات نہیں کرتے رہیں گے تو کس طرح سے ہم پ روٹی کھانے کے لیے ہمارے پاس پہنے کے لیے کپڑا نہیں ہمارے پاس ہم کشمیر کے مددوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں ریویرنسی بات ہے ہم ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے ہم یہ چیزیں نہ کریں تو پھر بات بس اتنی سی ہے کہ ہنڈا ریبانی بات بلکل سیٹ کر دی ہے کہ ٹھیک ہے اگر ہم بات کرنی چاہیے انٹرنیشنل ڈیسپیوٹ ہے یہ کوئی نیشنل ڈیسپیوٹ نہیں ہے اور انٹرنیشنل نہیں ہی اس پر بات کرنا بھی بنت بات کرتا ہے ہمارا جمہو کشمیر کی بات کرتا ہوں کہ آپ کو بتا ہے کہ جمہو کشمیر میں اس نیم کیا کیا ڈیویلمنٹ ہو سکی ہے جیسے کہ وہاں پر برجیز بن چکے ہیں وہاں پر اکسی نیمہ حال بن چکے ہیں مال بن چکے ہیں سعودیہ نے ماں پر انویسٹ کیا ہے وہاں پر سکولز بنائے گئے ہیں گلز کو ایڈکیشن مل رہی ہے ریسنل ایک یوریس میٹرو انٹرڈیوز کروایا ہے وہاں پر خود دیکھیں اچھا کسا بجڑ دیا ہے لوگو سولہ ستنا بلین کوئی کم بجڑا ہے سانا کچھ میلے ان کو کشمیر اس وقت کیونکہ کشمیر ایک زرخیزوں کا مال ہے وہاں پر ہر چیز پائی جاتی ہے اس وقت سے انڈیا بھی کہتا ہے کہ مجھے کشمیر سے یہ باکستان کہتا ہے مجھے کشمیر سے یہ اور کشمیر کہتا ہے میں کہ جی کے بعد نہیں جانا میں نے آزاد رہنا ہے آپ کے کہتے ہیں اس وقت سے اگر اس کو ہم کمپیرزن میں دیکھے جائیں انڈیا سے تو بسیکلی ہماری جو قوم ہے اور ہماری جو لوگ ہیں ان کا جذبہ بہت ز لیکن ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اتنی سٹرونگ نہیں ہے اس کی بیس اتنی سٹرونگ نہیں ہے کہ وہ جو ہے کشمیر کو لے پائے تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ان کو باتیں کرنے کے بجاہے تھوڑا سا جو ہے پیکٹیکلی بھی اس چیز کو سٹرونگ کرنا چاہیے اور اگر یہ پیکٹیکل سٹرونگ کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے آنے والے وقتوں میں کشمیر ہمارا ہوگا اور ہم کہیں بھی جاتے تو ہر جنگہ بجا کے کشمیر اسو ہی کیوں اٹھا کے بیچے تک مگر کش کشمیر بیسکلی ہر آئے دن تو کشمیر میں مسئلے مسائل بیٹھے اور اٹھے ہوتے ہیں کبھی کچھ دنگے ہو رہے ہیں کبھی کچھ فسادے ہو رہی ہیں تو اسی ویرہ سے ہر کوئی بھی مسئلہ پولیٹیکل کوئی سیچویشن ہوتی ہے سب سے پہلے کشمیر کو بیس پر اٹھا کے اٹھایا جاتا ہے کیونکہ کشمیر ہمارے نائنیٹ پوری سیون سے اس کا مسئلہ چلتا آرہا ہے اس ویرہ سے کیونکہ سب سے ہوت ٹوپک وہ ہے اس ویرہ سے ابھی بھی کوئ ہوتی ہے تو سب سے پہلے کشمیر کے ذکر کیا جاتا تھا کہ اس کو ذرا سپائسی میں نہ دیا جاتا مجھے ایک بات یہ نہیں سمجھ لگتی ہے اگر میں پاکستان کی بات کرتا ہوں اگر میں انڈیا کی بات کرتا ہوں تو ان دولوں کا کمپاریسن صرف کشمیر کو لے کے ہی لڑائی مگر پاکستانی ایک لیڈیا ہی نارو پاہی ان کا یہ کہنا ہے کہ جو کشمیر انٹرنیشنل ایشو ہے انٹرنیشنل ایشو پر بات ہوگی ہم ایسے ہی بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے ک کشمیر کا جو باتوارا ہوا تھا وہ پاکستان کو دیا گیا تھا کافی حصہ اس کا لیکن جو وہاں پہ امریکن تھا وہ جو بھی پولیٹیشن تھا میں نے نام نہیں اس کا بتا خیر اس نے کشمیر نہیں دیا کشمیر پر قبضہ گیا ہوا تھا تو اس اس جنگیں ہوئی تھی اس میں بھی اس میں باتوارا نہیں ہو سکا اور جو باتوارا تھا باتوارے میں اصل یہ تھا کہ پاکستان ہوگی پاکستان کی حق میں آرہا تھا کا بات باتوارا ہے جامو کشمیرには ج atomic recon day به زیادت میں فوق دیگر دقیق اس یرا لکھٹاела رناہب اللہ تو لکھٹا ہے جامو کشمیر میں زمانیران حق s سےComívchanی اسی چ知道 مسئولی پر ایک شکل کا آرمی پواہد جائ capacit pet Being Old جام شکل کا Firmin bit cheating ہے یقعب ہوجہی جے پاکستان میں بھی بھی حق سلی کچھ جela دے SCJP ہماری جو قوم ہے اس کا جذبہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ چاہتی ہے آج بھی ستل وہ چاہتی ہے کہ کشمیر جو ہے وہ ہم اس پر ہول کرے ہمارے جو حکمران وغیرہ ہیں وہ مطلب پرسنلی اتنا سٹرونگ نہیں ہیں کہ ہم اس کو کامیابی سے اپنے انڈر لے پائیں تو میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب یہ جنگ جو ہے بہت پرانی ہو چکی ہے ان لوگوں کو اس جنگ کو ختم کر دینا چاہیے اور اب ہم اتنے سٹرونگ نہیں ہیں نہ ہماری ایکانوی اتنی سٹرونگ ہے کہ اب ہم ان کو کمپیٹ کر پائیں تو میں یہی کہوں گا کہ ان کو اب جو ہے ان کو دے دینا چاہیے میں آپ کی پوری بات سے متفق ہوں جنا مجھے ایک بات بتائیے ہم ہم لوگ کشمیر لے لے بڑے وعدے کرتے ہیں کہ کشمیر مارا ہے کشمیر ہمارا ہے ہم نے لاہور کو کیا فیسلیز پروائیڈ کی ہے اور ہم آزاد کشمیر کو کیا فیسلیز پروائیڈ کریں گے دیکھیں میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آج دوہزار تئیس کے اندر ہمارا ملک اس کشبہ کش میں فسا ہوا ہے کہ کس نے اوپر جانا ہے کس نے نہیں جانا کوئی بھی اپنے گربان میں نہیں جانک رہا وہ چاہیے ہمارے پولیٹیشنز ہو جائیں یا ہماری آرمی ہو جائ یا ہمارا کوئی بھی دارہ ہو جائے وہ سب ان کے پرسنل کلیشز نہیں ختم ہو رہے جس دن ان کے پرسنل کلیشز ختم ہو جائیں گے تو انشاءاللہ پاکستان ہے کمیاب ہو جائے ان کے پاس کوئی بات کرنے کو تاہی نہیں اور کشمیر ایشو وہ ایسے موقع بٹھاتا ہے جس موقع بٹھانا نہیں ہوتا یعنی کہ اگر ملک کے کرائسز گر گیا ہے تب وہ کشمیر ایشو اٹھا لیں یعنی کہ عمام کا دھیان ڈائی ورٹ کرنے کا ان کا کنسیپٹ ہوتا ہے سنا پاکستان اگر کہیں بھی جاتا ہے تو جا کے کشمیر ایشو ہی کیوں ڈا کے بیٹھ چاہتا ہے کشمیر ایشو ہے انٹرنیشنل ایشو ہے آپ ایسے ہی بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے دیکھا جائے کہ پاکستان ڈیپینڈ نہیں ہے پاکستان اپنی مشفلے سے شو کرتا ہے یعنی کہ جہاں پہ ان کو شو کرنا ہے کہ مجھے کچھ بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے تو کشمیر ایشو کر لیں گے اگر ایسے ہی ہے تو کشمیر ایشو کے ساتھ وہ لیبنون وہ جو ہے اسرائیل کے ساتھ اٹھائیں مسجد اقصہ پہ بھی ہو رہی ہے بات اس کا کشمیر اٹھائیں تو پڑا جلتا ہے ان کو کہتا ہے کہ جہاں پہ ان کو کوئی پیسے یا فنڈنگ چاہیے وہاں پہ کشمیر ایشو کو بیٹھ میں لیاتے ہیں مجھے ایک بات سمجھ لیتی ہے کہ کشمیر کی ہم بات کرتے ہیں تو ایک طرف جمبو کشمیرہ اور ایک طرف ازاد کشمیرہ جمبو کشمیر میں اتنی زیادہ ڈیویلومنٹ ہو رہی ہے اگر ازاد کشمیر کی بات کرتے ہیں تو اس کا جو حال بلکل ہی نا کھستا ہوا بڑا ہے یعنی کہ جو جمبو کشمیرہ ہیں جو انڈیا مقبوضہ کشمیر سے کہا جاتا ہے وہاں پہ یہ ہے کہ انڈیا کی ایک سپورٹ بھی وہاں پہ ہے انڈیا کا سارا کرائیسیز ہے ٹوریزم ڈپارٹمنٹ ہے انڈیا کا ٹھیک ہے وہاں پہ وہاں سے وہ پتی ایک سپورٹ کرتے ہیں اپنی بائی انڈیا کی ٹھیک ہے اور یہاں پہ پاکستان کے لئے یہاں پہ صرف کچھ بھی نہیں ہوتا ہے یہاں کی جو کشمیر کی وہاں وہاں پاکستان لاہور میں آ رہی ہے اگر میں وہی بات کرتے ہیں ایک طرف میں کشمیر کو رکھتا ہوں اور ایک طرف میں لاہور کو رکھتا ہوں تو جناب جمہو کشمیر کا بجٹ زیادہ ہے لاہور کا کام ہے دیویلومنٹ بھی جمہو کشمیر میں زیادہ ہے لاہور میں کام ہے تو یہی تو بات ہے وہ انڈیا میں ہر چیز میں بیسٹ کر رہے ہیں وہ اب وہاں کے جو یونگ نیسرین یو تھے وہ اس چیزوں کو ہوتے ہیں کہ ہر ایک بندے کو پڑھائے جائے ہر ایک بندے کو ایجوکشن دی جائے یہ اینڈیا نے اچھا وہ کر رہے ہیں کہ ہر ایک بندے کو وہ دے رہے ہیں انڈیا نے اتنا زیادہ پروگریس دن با دن شرگل کی طرح جناب انڈیا نے جسے اتنا زیادہ پروگریس کیا ہے آپ انڈیا کے لحاظ سے کیا رکھتے ہیں کہ انڈیا نے ایک طرم نیچے سے اٹھا کے آسمان میں آ کے بیٹھ گیا شرگل کی ہے دیکھو اب انڈیا ہے نا انڈیا اگر ایک پڑھ لکھی ہے نا تو پڑھ لکھے وہ آگے بچوں کو پڑھا رہے ہیں ٹھیک ہے ایک ایجوکشن دے رہا ہے اب آپ نے ویڈیو دیکھے جب میں بہت ہے وہ گریب ہو گریب ہو وہ پاکستانی ہیں ایسی ہیں اب وہ بھن گیا خود کچھ بھن گیا اور آگے جا کے پاکستانیوں کو بدنام کر رہے ہیں یہ نہیں کر رہا کہ پاکستانیوں کو سکھائے کامپنیاں تریکہ موٹیویٹ کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے کسی کو یہ نہیں ہوتا کہ آگے تانے مانے لگ جیسے کچھ کہنے لگ جی مجھے ایک بہت بتائی ہے آپ نے ابھی تک کشمیر کے لیے کیا کیا ایسا میں نے کشمیر کے لیے آپ نے نہیں اوورال یوت کی بات کر لے تمہیں یوت نے آج تک کشمیر کے لیے کچھ نہیں گیا پاکستان تو بھینام کیوں کہتا ہے کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان دیکھیں اگر ڈیپینڈنسی ہے میں نہیں کہتا کہ کشمیر بنے پاکستان ٹھیک ہے آپ کیا جاتے ہیں میں کہتا ہوں کشمیر انڈیپینڈنٹ رے ٹھیک ہے انڈیپینڈنٹ دے گا تو پاکستان کو فائدہ ہوگا اور انڈیا کو فائدہ ہوگا کیسے کیسے یہ ہوگا کہ کشمیر کی اپنی پاپلیشن بنے گی پاکستان کو موقع ملے گا کشمیری تو چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو جمبو کشمیر کے ساتھ جو لوگوں کو فیسیلیز پروائیڈ گا کشمیری جو لہور کے کشمیری ہیں جن کا میں نے موٹیف سناب ہے وہ کہتا ہے کہ ہم جو ہیں ہم انڈیپینڈنٹ رے ٹھیک ہے انڈیپینڈنٹ رے گے تو ہم پاکستان کو فائدہ دیں گے باقی جمبو جو مقبوضہ کشمیر ہے مقبوضہ کشمیر کا مجھے نہیں پتا کہ وہاں کیا ازاد کشمیر بھی جمہو کشمیر کا حصہ نہیں ہو جانے سے بن جائے نا اس نہیں بن جائے گا ازاد کشمیر بھی جاتا ہوا نظر آ رہا ہے ہاتھ سے کیونکہ دیکھا جائے تو ہم اس کا کچھ نہیں کر رہے تو ہم نے جمہو اور کشمیر کا کیا کرنے ہیں وہاں پر بھی لوگ بچارے گربت سے مار رہے ہیں سڑکے ٹھیک نہیں ہیں کوئی ڈیویلیمنٹ نظر نہیں آتی ہے وہاں کے سنوں یہاں پر پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو یہ ساری پروڑم جب نظر آ رہی ہیں تو پھر ازاد کشمیر بھی کیوں پاکستان کے پاس رہنا چاہے گا آپ کیا مسئلہ چاہیں گے مائل سوپی کے لیے حاصل ہے جو ڈینس آپ کو دیکھ رہی ہے بس یہی کہ یہ کشمیر وغیرہ کے علاوہ بھی بہت سے مسئلہ مسائل ہیں پولیٹکل سیچویشن میں بھی اور پاکستان کی قرق موڈکل سیچویشن ہے وہ بھی سٹیبل نہیں ہے تو اس کے علاوہ بھی بڑے مسائل ہیں ان پہ بھی نظر آ رہی ہے کہ اپنے سے دوسرے بندے کا فائدہ سوچیں یہ نہ ہو کہ آپ اپنا ہی فائدہ سوچیں اور کچھ آپ کو آتے تو دوسرے بندے کو سکھانے کو شکریہ یعنی آپ کو ایک چیز سکھانے کو ٹیچنگ کرنے کو بھی میریان ہے تو آپ کام پیسہ میکالے لیکن اگلے بندے کو میسیج دے جسی ہوگا کہ آپ پاس میں محبت اتفاق قائم کر لیں